رحمہ الرحمن الرحیم اللہم اکن لولی کل عجت بن اللہ صلی اللہ علیہ السلام سلوات کالیہ والا آبائیہی فی آزہ سعات و فی کل سعا ولیم محافظم و قائنم مناسرم و دلیلم مئیداؤ حتا تسکنہو و رزق حتاو انمت کتے اہو فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ و محمد و آل محمد مجل فرجا و قائم آل محمد صلوات سارے پڑھو لگا نعرہ تبیر ماشاءاللہ کافی سے بانو تھوڑا جزور لو نعرہ تبیر نعرہ تسکنہ آلہ کافی سے بانو تبیر ملان تلانر ابن ملجم ملان تلانر برم امد والے محمد بلم سلوات مڑھو اللہ 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 مولا فرمینے رشبندے دریس کچھ کدی کمی نہیں آنی جڑا شڑی راکھے کھولے درنا ضرور پڑھ دے بلم سلوات ملان اچھا میں مولا فرمینے ان ساڑھے تے درود پڑھو تھا کہ پڑھے گناں ماف ہو جاؤں گئے بلند سلوات اللہ اللہ سلے اللہ بندے کاثری اواز بالکل تھوڑی ایک سلوات اتنی بلند پڑھو بادشاہ امام رضاد حرم یادہ دے اللہ میسم کو انتظار تھا سولی کا اس قدر بلا فصل میں دو سترہ تنوپری داغاز کر دیتا ہے میسم کو انتظار تھا سولی کا اس قدر پوندے کو پالتا رہا اولاد کی طرح اگلے پچھلے سارے سہبان ملک ایک سلوات ایسی بڑھو روحانیت بد جاؤں گے مجلس سے اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ 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 بسم اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ احراب لعالمین والاقبت للمتقین والجنب للمومنین پڑھو سلوات السلام سلام سید انبیاء والمرسلین سون نبی درات سونی سلوات سولے اللہ وام وسیعی وام وزیرہی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین و منی و آنا من الحسین پڑو صلوات دعا ہے اللہ اس عبادت انہوں اپنی بارگاہج قبول فرماوے مجلس حسین اے چل اللہ کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرماوے کوئی بیولاد ہے تو لحیاتی الوارس عطا فرماو کالنے والا بانیانے مجلس دے عزت رزق بخت اچھ مزید اضافہ فرماوے آواز پہنچ رہی ہے نا سپڑے آمین ہر بندہ بلند آواز نالا کے دعاوان دے قبول ہومن دی جائے مجلس حسین کالنے والا جتنے مجلسے ترائن کوئی شیعہ یا سننی ہے کسے بھی مومن مرد مستور ازادار نو اللہ اتنی دیر تک موت نہ دینی جب تک وہ چودہ دا زبار نہ مڑنیا پارنے والا سن علی ان ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق اطاف فرماو ملک پاکستان دی اللہ خیر فرماو آج دی مجلسے جڑے جڑے پندے جڑے رنگ نال بھی نوکری کی تھی اور میرے بعد بھی کردہ راسی مالک سارے ان دی نوکری قبول فرماوے بھئی ارحم عباس دی مالک زندگی دراز فرماوے بانیا ان دی جتنے مرہومین دنیا ترگن پالنے والا انہ دے درجات بلند فرماوے ارحم بھئی دے تایابو محمد عارف صاحب اور سرور گل صاحب اینہ دے سالے سواب ازتے پالنے والا انہ دے درجات بلند فرماوے اور بھی جتنیاں نیک دعامہ گھن کیا اے مالک فاریہ پوریاں فرماوے جی ٹھیک پڑے بیٹے وست جیڑی بھی دعائے مالک پوری فرماوے جیڑا بندہ زبان رکھ دے ہو واجب سمجھ کی آمینہ کے پالنے والا ملک پاکستان دی خیر فرماو جتے جتے عددار یہ مظلومِ کربلا ہو رہی ہے مومنین دی علماء دی زاکرین دی محافظت فرماوے لکھانتے کروڑا نوامان دی سب توڑی دعائے اللہ سڑے حقیقی وارث امام میں زمندِ ظہور اچتا جیل اطافرماوے سلوات اتنی بلند پڑو تمام دعوان قبول ہو جائے اللہ حمد سولے اللہ اجازت ہے سارے ہیں نہیں میں گفتہ بودہ گال اللہ دی پوری کائناتج جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہوئے اس حرشتی نوہ حسینہ مروانی کرنے ہیں سیر نہیں ہلانے وہ زبانہ چنگیاں لگ دیں ہیں جڑیاں مولا دے ذکرچ بولے ذکر میں اس گھرانے دا شروع کر دیتا ہے جس گھارچ پہلا بھی محمد جس گھارچ آخری بھی محمد جس گھارچ درمیان اللہ بھی محمد جڑے سارے دے سارے محمد کوئی ذاکری دعویہ ہے ہی نہیں بزرگ کسرت نال مجلس اچ بیٹھن انہاں دی دعا مل گئی تو مقصد بورا ہو جا سیکھ تالب علم دی حسیت اچ ممبر پاک دے توسل دے نال چونے ہوئے شیعہ سنی صاحبان میرے سامنے تشریف فرماؤ میں اپنی تقریر دا پہلا لفظ جناب دیاں جھولییں پہنچاواں رسول خدا کل بندہ آگیا پہلا بھی محمد آخری بھی درمیان اللہ بھی سارے دے سارے محمد تو مولت اسے انچاک ہوا بھی ساڑا پہلا بھی علیہ سارے دے سارے دے سارے علیہ زبان و حلے جڑی روٹی حسین دے در تو مانگے کھان دیے پوری کائنات دیاں خوشیاں چہرے مصطفیات آئیاں سرکار فرمایا صدقے جاہاں تیرے سوال تو لوگاں تو حکل ہی نہیں پچدا تو سارے علیہ خوشیاں 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 توارڈی زنگی در آبو زکر زبانہ بولین خدی کسے دیاں محتاج ناؤن اناندہ پہلا بھی محمد بولو بھئے لوگاں دی سمجھے تا ایک محمد نانا آیا کسے یا کیا نورے کسے یا کیا بشر ود کیا کہنے اس انسان دی عزت دے جن امام بہران آتا ہوئے باران دے باران سید باران دے باران معصوم جڑا بندہ جے تک زبان نزیمت نہیں دے سکیا بلکہ میں ج کیوں نہ کھاں امام بہران تے طریقہ ہے کہ امام بہران تے صلیقہ ہے کہ امام بہران مسلح زہرا ہے کہ امام بہران گشتری سلمان ہے کہ امام بہران تصویر مرجان ہے کہ امام بہران عزمت گفتار ہے کہ امام بہران ہاتھ تلوار زلفکار ہے کہ امام بہران سیرت دستار ہے کہ اگلے لوت میں دیکھ ساں کتنے ہاتھ ہیں جڑی عزت محمد جن سنت مندی جارت کر سالہ درجات دلند کرے شہید ملت جعفریہ علامہ فاضل حسین الوی صاحب دے اوپڑ دیں انہیں انہیں تو بٹا مانو سی شیعہ کیڑا کرئیے امام بہران تو خون ہے کہ امام بہران بہران بسم اللہ حیدری اچھا ایسے شیعنے بنیں اچگل کرنی تا نہیں چاہی دی مگر بزرگاں نے نعرہ مارے آئے پیچھے میں ویخ رہے ہیں پانچ ست بندیر سنجھنا جواب بھی نہیں دیتا سارے بھئی حیدری چھتے مولا فرمائے دن کدرے بھی میرے داد علی دا نام چاہو تو گج کے چاہو گھٹا کے نہ چاہو وضا کے سونا کر کے چاہو سائل پوچھے مولا گر توڑے داد علی دا نام اتنا سونا کر کے چاہو یہ اس دی کوئی وجہ مولا فرمائے اللہ دی پوری کائنات تجوہ دیکھنا میں علی ہے جس نو کسے مافل و مجلس سے چامن تو باد بندے نو شرمندگی محسوس نہیں فکر کی تاکر اللہ علی جیسا ہے حیدری تو جو حیدن ہی سائے گا پہلا بھی محمد آخری بھی محمد اس وقتے تو شاعر آدھے بھی خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد سیر نہیں ہلانے بھی خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد ہر دور ہر گھڑی میں پیارے ہیں محمد اور درے سیدہ پر آ کر جبرائیل نے سوچا کہ رام کسے دوں یہ تو سارے ہیں محمد ہر بندہ ہر چاہے حیدری توجہ ہے جنہی سائے گا امام جعفر صادق علیہ السلام سلوات سارے پڑھو مولا دی اس محسوس ہر چھتے امام دی کہ چہرچ بندہ آگیا تے ہیں اگھا لگا مولا طبیعت بھال ہے نا سارے سہوان اگھا لگا مولا تو اڑے نانے جو فرمایا ہے بے تسان سارے دے سارے محمد ہو جبکہ تو اڑے بے چلی بھی ہے حسن بھی حسین بھی سجاد بھی باکر بھی تو وقت مولا اناکے میں فرمایا ہے بے سارے دے سارے محمد سرکار فرمایا ہے تینوینج نہیں سمجھ لگنی جا قرآن لے سائل دوڑیا قرآن لے جملہ ڈس ایسی کے اندازین مجلس سے امام فرمایا قرآن کھول اسا کہا جی کتھوں کھولا امام فرمایا جی تو دل کر دے کھول جی تو دل کر دے کھول اس قرآن کھولیا امام فرمایا کیڑی سورہ اسا کہا جی سورہ نو امام فرمایا قرآن بند کر وقت کھول کیڑی سورہ اسا کہا جی سورہ ابراہیم امام فرمایا قرآن بند کر پھر کھول کیڑی سورہ اوہ سکھے جی سور یوسف کائنات دے مل دی قیمت دا جملہ میں جناب دی جھولی ہیں تو پہنچا رہے ہیں امام نے قرآن بند کی تا قرآن بند کر کے بادشاہ فرمایا ہے ہن کی اوہ سکھے جی قرآن امام فرمایا ہے قرآن نہیں ہن یوسف آ اوہ سکھے جی اے قرآن جڑا بندہ مجلس وے کھڑا ہے اس وے کے دور جڑا ہے زباں محلے جڑی مولا دے درد لنگر من کے گھان دیئے اوہ سکھے نئی مولا ہے ایک قرآن امام فرمایا ہے اونہ ابراہیم آگ اوہ سکھے جی اے قرآن ہے امام فرمایا ہے اونہ نو خواہ اوہ سکھے جی ہو جی سکتا ہے ایک قرآن ہے جب اے امام نے چہرے دے جلال آیا مولا فرمایا ہے چھلے آجائیں تن سمجھ نہیں آئی جدا باندھ ہون دے تو قرآن ہون دے بھل دے تمہیں چو سورہ نو نکل دی ہے سورہ ابراہیم نکل دی ہے سورہ یوسف نکل دی ہے اے جدا سب چودہ تدہیر دے کوٹے چھے باندھ ہونے ہیں اوہ دا سا محمد ہونے ہیں جدا تدہیر دے کوٹہ کھل دے کوئی حسن بن دے کوئی حسین بن دے کوئی سجاد ہاتھ تچے کرو حیداری پاٹی جنگی در آگے تیڑیا ذکرے زبانہ بول دی انکری موتاج نہ ہوڑ کوئی حسن بن دے کوئی حسین بن دے اے دار ہی ایسے مولا دی قسم ایسا دار جھکو دل نال نیت نال سائیں کس ادا نہیں رکھ دے اور عزت محمد شیعہ سنی بھائیو ساڑھی زبان اچھے وست ہے ہی نہیں طاقت ہے ہی نہیں کسی عزت محمد کوئی لفظہ کیے اے اوہ محمد ایک جس دی صرف مسلمانہ نہیں کافران بھی تعریف کی تھی اس محمد سرکار کو کافر ایمان تا رکھ دیا نہیں یا نام رکھ دے بولو ایک انگریز رائٹر ہیں لندن دے اندر اور آن دے برائن انہا دا نام ہیں انہا عزت مصطفیٰ تے کتاب لکھی کتاب اچ پہلا جملہ انہا ایسا لکھیا اگر اے جملہ میں سمجھا لے آپ میرے حصے دی مجلس پو میرا پیغام جناب تک پہنچا سی اگر سمجھ آوے تو سیر نہ حلے زبان حلے انہا کیا محمد ای عربی نے جی بسم اللہ میں کر دینا توجہ صاحبان جملہ ضائع نہ ہو جاوے انہا کیا محمد ای عربی نے دین اسلام میں ایسا کردار پیش کر دیا کہ مال لوٹ لوٹ کر کھانے والے زکاة ادا کرنے لگے میں در گیاں بھے جن سمجھ ہے سارے بولو بھئی حد جکر کے حیدری مال لوٹ لوٹ کر کھانے والے زکاة ادا کرنے لگے اگر لکھتا ہے جو متکبر تھے وہ سجدہ کرنے لگے انہا کیا محمد ایسا انہا کیا محمد ایسا تو مل کے کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی جسے جملہ پڑھنا تکیمت مل جاوے اگر لکھتا ہے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہ بیٹیوں کی حفاظت کرنے لگے ارہ بیچ معمول بن چکے ہیں نا بیٹی جمپ ہویا دھی جمپ ہویا تو زندہ دفن کر چھڑیں دے کیوں بھئی کال نو کوئی ساڑھی کمزوری نہ بنے کال نو کوئی ساڑھا جوائی نہ بنے جملہ پڑھنا نہیں توڑے دلانتے نقش کرنا ہے جدھے جملہ یاد آوے میرے حق کی دعا ضرور کر دے ہوئے ہون ماتمیاں دعا نہ دیتی میں نرمان لگ سی جیڑے بندے دھییاں نو زندہ دفن کریں دے انہ ایسے معاشرچ محمد ایسا کردار پیش کر دیتا بندیاں محمد نو جب آئی بنا من وستے دھییاں دیاں عمران دائی احساس ہنے یہاں تیمام دے قدمات مارس ہو گئے بھئی حیدرے ہاں تچا کرو جرت نال پوری طاقت نال حیدرے محمد نال محمد نال رشتہ داری کرن وستے اچھے چلو میں بات نو مزید کھولا تھا کہ ہر بندہ میرے حق کی دعا کر کے جاوے محمد عربین البندے اصل رشتہ داری تان کرنا چاہدے ہیں دراصل بندے شاہ بننا چاہدے ہیں بیٹھے ٹور بھی بھئیو مگالتہ لگ گیا نا غلط فہمی لگ گئی بھئیو سرکار دے گھر ساڑی دھی یا بہنے تو سرکار تے بھی درودے تنال ساڑے تے بھی درودے اڑتالی جاگ گالے ہو میں ایک جملے درسل لگ گا درود آلے کھیڑن تے برود آلے کھیڑن تو دوائجہ نہیں ساڑا اوہ بسم اللہ بستوڑی دعا ہی سرنا دے میرے بستے اوہ مگالتہ لگ گیا غلط فہمی لگ گئی تو پھر ہویا کیا پھر ہجاب بے قدرتے تو گیا نیا پیدا ہوئے اللہ دا آواز ہے محمد جی پالنے والا فرمایے گھر رہے جا گھر جا کے ایک اور گھر بڑا میں نے پتہ ہی تھوڑے بندیاں بول رہا ہے کیڑا گھر جسنو چادر تطہیرہ اے ممبر تو ہی میرے خیال حدیث کی ساہ ہے اور شیعہ سننیدہ کوئی گھر ایسا نہیں جتا حدیث کی ساہ تلاوت نہ ہوندی ہوئے ہون سرکار پورے گھرہ لے پاس ہے مولا دی نظر پہ بی بی بطول گھارچ پہلے موجود ہیں بی بی گھارچ پہلے ہیں مگر سرکار فرمایا علی تو پہلے چادر دیتا لے حسن تو پہلے چادر دیتا حسین تو چادر بی بی گھارچ پہلے ہیں حق تا بندہ ہاں جو بی بی نو پہلے بلاویں نا پہلے نہیں بلایا عزت بطول تا اس تو بٹا جملہ میرے کوئی نہیں حق بندہ ہاں پہلے بلاویں نا پہلے نہیں بلایا آخر تے بلایا آخر تے دہاں بلایا کیونکہ اللہ چاندہ ہاں چاڑے بے کے بطول دا انتظار کرے بطول بے کے نا دا انتظار یہاں تو معتاد نہ ہوئے جنہاں زکریت بلند پر حیدری جنہ علی انتظار کرے زندگی ہوئی حیدری جنہ حسن انتظار کرے زندگی ہوئی جس کا حسن انتظار کرے حسین انتظار کرے اس نے بی بی بطولہ دے اے چادر پھیلائی پان چادر تلے کٹھے ہوگی جبرائیل پوچھا یا رب ومن تحت الکسا اللہ چادر تلے بانا لے کون ہے پوچھ کون رہے اے عام نہیں سید الملائکہ اور میں جناب دے چھے رہے پڑھ ساں دے ایک ساں کتنے چھے رہے ہاں تیرونہ کان دی یہ جبرائیل دا اللہ توے پوچھنا بھئی چادر تلے کون ہے اس گلدی واضیہ دلیل ہے بھئی جنہ پانچ کٹھے ہو جامیں تو جبرائیل دا ہی نہیں پتہ لگ دا ہی نا جب محمد کون ہے دلوں گواہ نکلیے بے جیڑا بندہ بولے حیدری حلی کون حسن کون حسین کون پان چادر تلے کٹھے ہوگے جبرائیل پوچھے ہون Mete ہون protagon اللہ کی دکھی دیتے اللہےzony ماں کیا ہک میرا نبی ہے ہک اندہ دھیئے ہک اندہ وسیئے دو اندے نواسن اے بھی نہیں آکیا ہک میرا ولی ہے ہک اندہ زوجہ ہے ہک اندہ سردار دو اندے پتریں اے بھی نہیں آکیا دو جنہ دے سردار ہک اندھی ماں ہے ہک نانے ہک بابے تارف کروایا تو اللہ دا آواز ہے ہم فاطمہ تو اللہ جانے بندے کیڑے خیال اچھ بیتھنیا ہم فاطمہ تو ابوہا بالوہا وبلوہا ایک میری کنیزیں ایک کندہ بارسیں ایک کندہ بابے دو امدے پوتریں تاروں سیدانوں کروا کے مرکز سیدانوں بڑھا کے اللہ نے گلوانیا کر دیتی زمانہ یاد رکھے رسول کے رشتے داران کے درود نہیں بطول کے رشتے داران کے درود پاٹی زندگی دراز ہووے بسم اللہ فرمائے نبید رشتے داران کے درود نہیں بولو تسریح کسے فقیر تو کسے پجھیا کسے فقیر تو بندے کوئی گل نہیں تھوڑے رحم لیکن عقید علیہ بولیسن کسے فقیر تو کسے پجھیا بیدر سو سیدہ کیا ہے انہاں مسکر آکے فرمائے ہاں ہاں کبھی خدا ہوئے تو بتائیں گے سیدہ کیا ہے ہائے 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 میں دارین قربان کروں اے دار ایسا ہی تھے اگر سلمان جھکے ہے تو نانا سڑھیں دیں اگر کوئی حب اشدی شاہی چھوڑ کے آئیے حسن امہ سڑھیں دیں اللہ درجات بلند کرے زاکر والی خورسان چودری گزن فرباس گوندل صاحب دے اوپڑ دے ہوں دیا نہیں اس گران نے دی سمجھ ہی نہیں آئی سیر سجدے چھ رکھے ہیں سید اس آج دین ہو گئے ہیں جو چایا ہے تزہین اللہ پہ دین ہو گئے ہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں بڑی محبت نال بڑی تائید کیتی ہے تو ایک جملہ ذہنیں چاہ گیا ہے انہاں کیا پتہ ہی نہیں لگا آل محمد گھارج وڈا کون ہے چھوٹا کون ہے آلہ کون افضل کون برتر کون بنے آپ پوچھے پتہ کس طرح نہیں وڈا کون ہے تو چھوٹا کون ہے انہاں کیا پتہ اس طرح نہیں اس گھاردہ جڑا سارے ہیں تو وڈا سید نا ترے شابان نو بظاہرن بظاہرن سارے ہوں تو چھوٹے نو ہتھاں تے چاہ کے آدھا ہے تو میرے وچھویں میں تیرے وچھویں بولے ہو بنداج انہاں سمجھ آ رہی ہے جو تے بھی بہن دی خسین و منی اے اپنے اے جڑے دن دن نا کوئی ذاکری دعوانی طالب علم دی حسیت پرانے ازادار میرے بزرگوں میں کھڑی شیطان سنا منی ہیں مگر اے جڑے دن نا اپنا احتساب کرن دے دن اپنے ضمیر کھلوں پوچھتوکیڑے رستے تے جا رہے ہیں کیونکہ رستے واقعے کربلات اُباد رستے صرف دو بچ گئے ہیں ایک حسینیت ہے ایک یزیدیت ہے میرے تو پہلے باویروں بھی بڑا سونا پیغام دیتا ہے پھر گل شیعہ سننی دی نہیں تو جو ہے جنہیں سہبا حسین بادشاہ نممنن وستے ہتھ کھول کے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہتھ بند کے نماز پڑھنا ضروری نہیں میں اکثر بزرگان ہوئے کھا ڈیرے تباہ کے اوہ جی برادری آکسی انہوں پیشلی عمرے شیعہ ہی ہو گئے ہیں کیار کوئی گل نہیں ہتھ بند کے نماز پڑھ دیں ماتمی جلوس جا رہے ہیں ہتھ بند کے ٹرپو تھوڑے بندے بول دیں اس گل جیڑا دوروں ویکسی نا بے باویں ہتھ بند کے پیا ٹردائے وچوں حسین نہیں ہیں بولا تا صحیح میرے استادہ من گل دا شیعہ دن میں لندن مجلس پڑھا نواز دے چلا گیا مجلس دے پیچھے نا کوئی سکھ آکے مجلس ہج بہے گئے مجلس دے بعد میں انہوں نے ملیا میں کہا جناب کتھ تھے جناب انہوں تا گردوارے چومنا چاہیتا ہے انہوں نے بندیاں نہیں زندہ ضمیرہ ضرور میرے نا بولنے ہیں انہوں نے گل بڑی سونی کی انہوں نے کیا ہے زاکر حسین کیا حسین فکتشیاں دا موسین ہے اوڑے بندے بولنے ہوئی انہوں نے کیا حسین ہر اس انسان دا اتنی دیر تک موسین ہے جتنی دیر تک انہوں نے غونیچ غیرت دے کرتی پاکی ہو جیڑا صرف اپنے گھارت نہیں اپنے گھارت نہیں کسے دے گھارت بھی جاوے تے انہوں نے ذہنے چووے او مائیں او بینیں او دھی پھر او بندہ سمجھے انہوں نے زمیر دی چھاتے حسینیت دا سایہ کا اے تو دشمن دی سادہ شیعہ سنینو آپ سے لڑا رہے ہیں بولو تا سی ایک نا ٹی وی تے پروگرام چل دائی اس دے ہوسٹا نا شفاہ کام احمد صحیح دنیا تو چلے گئے ہیں ہاں زاویہ پروگرام چل دی بڑی خوبصورت انہوں نے دی پرسنیلٹی ہے انہوں نے بنیاں سوال کر دی تا پروگرام دے دوران انہوں نے کہاں اشواق صاحب در سو شیعہ ہو کے سننی ہو اشواق صاحب فرمایا ہے تو لیٹ ہو گئے ہیں بندے سو جج بے گئے ہیں ہاتھ کھول کے بھو یار مجلس سے انہوں نے کہاں لیٹ ہو گئے ہیں کیے مطلب تب انہوں نے کہاں یہ سوال پچھنا ہی تائکیت ہجری دس محرم تو پہلے پچھنا ہے انہوں نے کہاں اچھا لیٹ ہو گیاں تو پھر ہون کے پچھنا ہے میں ہتھاندے زیارت کرنا چاندہ جیڑی عزت حسین ایج گزاندو سے ہون کے پچھنا ہے انہوں نے کہاں ہونے پچھنا ہے اس فاکس صاحب دسو حسینی کو سربانو کے یزیدی کو سربانو ہاتھ مو دانو ایدری پارٹی زندگی دراز ہاں تجھے کرو حیدری حسین نہ لو کہ یزید نہ لو پارٹی ہے بزرگ آ دے ہو دیا ان کسے حکدہ ہو کے مر جا یہاں کھل ہم کھلا یزیدی ہو جا اس کنجرنو ہی پتا لگے میرے یہ یہاں کھل ہم کھلا حسینی ہو جا بزرگ آ دے ہیں بھئی کدیوی لوٹا نہ بڑی لوٹے ہیں دی عزت نہ سیاست اچھے بولو تس تنا دین اچھے پارٹی ہے کھرا کہ یہاں حسین علی یہ یزید علی آمیتن قرآن چودہ ساں پارٹی کی میرا گھنی ہے قرآن چودہ ساں نو میل دے رہی ہے چھا گلائی ہے نمرود نے جناب ابراہیم مزتے اگ دے اتنے اک شولے بلند اتنے اک سیک بلند لوگ گھر چھاڑ کے نس گئے پرندے گھونس لیاں چود گئے قرآن دا واقع ہے قرآن آدھا ہے پندرہ تو وی پرندیاں دے ایک جھرمٹی جڑاگ تو دور اڑ کے نس کے جا رہے ہیں یہ سامنی وقت چھوٹا جا پرندہ آ رہے ہیں جس دا تاریخ نے نال لکھی ہے ہود ہود پرندیاں اپنی زبان ہیں چھو سنوا کہ ابھی تو اجنبی ہیں تک کہ نو میل دے رہی ہے چھا گے اگ گے نہ جا اس ہود ہودہ کیا توانو نہیں پتا مہتیاں بجان جا رہے ہیں انہاں کیا بجان جا رہے ہیں کیڑی شہر نال اسہاں کیا پانی نال انہاں کیا پانی کتھ ہے اسہاں کیا چونجچ انہاں کیا جھلیاں نو میل دے رہی ہے چھا گے تیری چونجے کتنا پانی ہوسے ایک دو ترے آدھ چار کترے آدھ نہیں پوچھنی یہ سنال کروڑا سلام شہیاں سنیاں دے اس پرندے تو سا کیا پتا میں نہیں ہے انہاں ترے چار کتریاں نہ لاغتے کوئی اثر نہیں پوڑا لیکن وہ جڑی ذات ہے نا بڑی قادر مطلقے جو میرے ترے چار کترے آگے جڑا سے نا اس ذات نو پتا چل جا سی یہ جڑا پرندہ ہے نا نمرود نا نہیں ابراہیم نا اے حد کتی موتاج نا ہو حد اچھے کرو حیلری اے پارٹی نمرود علی نہیں حسین دے بابے جیے نہ کسے دا بابے حسین دے ماں جیے نہ کسے دے ماں ہیں حسین دے نانے جیے نہ کسے دا نانے اور آج دے دورے جڑا سب توڑا موجزہ ہے حسین یہ دا سب توڑا موجزہ وہ ہے ماتم حسین کیونکہ سائے سادی ہے بے انسان دے جسم میں جڑی ساب تو حساس ترین چیز ہے نہ ہوئے دل لے سائے سادی اس جگہ تہیک تو ساتھ ساتھ تو چودہ دفعہ زور دی چاٹ مارو دل دے ٹیشو پھٹ سکتے موت واقعہ ہو سکتی ایک واری سارے میرے نالاو دہلیزِ حسین تے حسین دا شکریہ دا کریے تھوڑا جہاں میار بلند کرے سائنس انہوں جو پتا چال جا ہوئے بے آجے ایک سوڑ تالی چک کے اج مجلسے اج مجلس دے بعد ماتمی ماتم کرے سے ایک مثال دے رہے ہیں سائنس مشینہ چاہ کے آگئی مجلس ختم ہوئی ماتمی ماتم شروع کیتا سائنس انہوں ویخ رہی ہے بے ہونے چودہ دفعہ چاٹ لگ سی ہونے ماتمی مٹھی تڑا سی ہونے موت واقعہ ہو سی مگر اڑتالی چاہ کالے ہو سائنس ویدی رہی ماتمی دی منظر ود دی گئی نا نا بندے تھاکہ ہو تھاکہ ہو تو کوئی کلانے ہوئی سائنس ویدی رہی ماتمی دی منظر ود دی گئی سائنس ویدی رہی ماتمی دی منظر ود دی گئی مگر سائنس ویدی رہی ماتمی عشق حسین اچہ موت لہتے حسین اچہ محبتے حسین اچہ پڑی ماتم دے نماغ مکمل کر کے زمین تبہ کے لنگر کھا کے چولا پا کے علی علی کرے لکھائے دور گیا مومنہ رو پتہ لکیا سائنس ہو رہے حسین ہو لبائک یا حسین لبائک یا حسین پاٹی زندگی در آم بسم اللہ زندگی ہو ہاتھ تجھے کر کے حیدری حسین سو ہو رہے حسین ہو رہے حسائے پڑی ہے جی ٹھیک ہے اچھے دعا دیتی ہے نا مولادی کہتا ہے جملہ آئے ہی ہون زینے چھے مگر جملہ اتنا بڑا ہے جتنی مجلس پڑ چکے ہاں ساری ایک پاسے اے جملے دا وزن ایک پاسے آقا اے وحید خورا سانی کم دے بہت بڑے عالم دینن انہاں تے بنیا سوال کر دیتا انہاں کے قبلہ صاحب سانوہے دسو اے جڑا شیعہ چھے لمتے یا دس محرمتے خونی ماتم کر دین زنجیر کا ماتم اے حلالے کے حرامے ہون تو ساں دعا نہ دیتی جت ہوتا ہی میں ایسا میں نرمان لگ سی اج دو ربیل اولے آندے سال دو ربیل اول تک من دعا دیو پڑی دعا تھوڑی جملے دا وزن زیادہ ہے جو دیسو میں محبت سمجھ کے قبول کرے سانا کے دسو خونی ماتم حلالے کے حرامے علامہ صاحب حک جملہ کے یزیدیہ دمو ہی بند کر دیتا انا کے دسو خونی ماتم حلالے کے حرامے علامہ صاحب فرمایا حلالیاں وزنے حلالے حرامیاں وزنے حرام ہاتھو جھے کر کے حیدر پاڑی دن کی دراب حلالیاں وزنے حلالے حسین دے بابے جینا کسی دے بابے حسین دے ماں جینا کسی دے ماں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کسے ہور بھی نیاز دینی ہوئے تو میں نے اتراز کوئی نہیں تو جو ہے جانے ساہبے تو یزید نو من معمد مرس تے رستہ بھی یزیدیت اللہ چنے ہیں حسین نو من معمد مرس تے رستہ بھی حسینیت اللہ چنے ہیں اسی ماتم کر کے جلوس کڑ کے نیاز پکا کے مجلس کروا کے دس نائے چاہ رہے ہیں بے اسی ظالم نال نہیں ہیں اسی نظلوم نال اسی قاتل نال نہیں یزید نال نہیں ہیں اسی حسین نال میں کہا جملہ گھن لگا جملہ پڑھنا نہیں جتے جملہ گھر رات بستر تے یاد آوے میرے حق کے دعا ضرور کر دے بیا تو یزید من مامنا چاندہ ہے اسی حسین من مامنا چاندہ ہے تو قتل و غارت نہ کر دہشت گردی نہ کر بمبلاس نہ کر اثر چار دیواری ایج کرائی ہے حسین دی مجلس تو چونک ایج کرائی یزید نجلسہ تو یزید دی مادہ کردار پڑھ میں شبیر دی مادہ کردار کہ حد تدی مادہ دے نہ ہوئے حد تجھے کر کے حیدرین تو یزید دی بابیدہ کردار پڑھ علی مولا سب بولو سارے جواب دے ہو علی مولا علی مولا علی مولا سب بولو حیدرین ساڑھی تو سوچ ہی چھوٹی جائیے جدو بھی سائیں اکلوں دعا منگو تو مولا نواکھو مولا ساں منگنا ہے اپنی اوقات دے مطابق اپنی بسات دے مطابق مولا تو ساں دےنا ہے اپنی شان دے مطابق مولا دی قسم میں ساڑھے منگنج کمی ہے ساڑھے منگنج دے رہے تو جو حیدرین ساگا اتاو بادشاہ ایک جملہ پڑھاں روحانی ترسی میرا اپنا دل میں ایک جملہ پڑھاں امام علی رضا بادشاہ دے بارگاہ سلوات اک پڑھو اللہ حمد سلی اللہ محمد وعالی محمد اٹھوے امام دی بارگاچ بندہ آگیا تو قدمہ تے اطلاق کے رز کی تھی مولا میں سنے ہیں مولا میں لوگاں تو سنے ہیں بھے ایک انے بندے روٹی منگی ہے تو اٹھے دادی علی تھو تو اٹھے دادی نے سنے ہیں بھئی ستر اٹھانی مہار دے چھوڑی ہے مولا یہ ساتھ چھے سرکار فرمائے ہاں بالکل سچے قدمہ تے اطلاقات ہے مولا تم بھی اسے دا پوتریں ہیں اے میں نے بھی روٹی امام رضا سجا پیر ودھایا سرکار فرمائے اے جتی چال ہے زندگی ہوئی مولا میں نے قبول فرمائے مولا روٹی منگی ہے جتی نہیں منگی سرکار فرمائے چال ہے میں رضا ہوں اے جتی چاہ کے فیخ رہے ہیں پرانی جتی اے پیواند لگی ہوئے ہیں ارہ بجمد بازار اچھلے جا وہاں ایک ٹکا قیمت نہیں کی کرا مولا روٹی منگی ہے جتی ملی ہے اے جتی چاہ کے جھلے آنڈی طرح اپنے گلہ کر دا رہے ہیں منگی روٹی ملی جتی اے بازار چو نکلے سامنے میرے باد شادہ ایک نو کرے جس دنامِ معروفِ کرکی جیٹے پہنچ گئے ہو میں دعا ہی دے سکتا ہوں زندگی درازہ ہوئے تھوڑی جس دنامِ معروفِ کرکی ستہ روٹھن ستہ روٹھ جناتے ہیرے تے جواہراد لگ دیوئے انہ دی مہارے جنابِ معروفِ کرکی دے ہاتے انہ جنابِ معروف نے ویکھے ہیں جو بندہ اتحاد تے جتی ہے تے جتی کسے عام شہن شادی نہیں مالکان دیاں جتیاں دی پہچان نوکران ہون دیئے بولو تا صحیح ان جتی چاہیے مروف آدھا نہیں یار جتی چاہیے ہوئی بندے خدا پریشان ہے تیرے چیرے تے پریشانی دے ساویں جھلے آدھی طرح اپنے آپ نالگلہ کر رہے ہیں وجہ کیا ہے ہاں دے یار بطول دے پتر دی بار گاچو آرہے ہیں منگی روٹیے ملی جتیے معروف آدھا دن گھبرا نہیں اے جتی میندے سطر اٹھانی مہار بولے حد کدی معتادنوں میں بھئی حیدری جتی میندے اللہ یار توجہ ہے جہاں نہیں ساہبا جتی میندے سطر اٹھانی مہار جتی دینڈ تو پہلے نا مروف نو آدھا مولدی کا سمیت کائنات دے مولدی کی مد جملے تسی گران دے لوگ نا چکان دے لوگ تسی یہ جملہ زیادہ سمیت سو اے جتی چاہ کے نا مروف نو پہا دے یار سمجھ نہیں ہے یہ پرانی جتی لئینا ہے سطر اٹھان دی مہار میندے نا ہے وجہ کیا آئے کرکہ اس کو راکھیا جگہا ہے وجہ سجا کوئی نہیں مینے نہ اٹھان دی قدر کوئی نہیں تین جتی دی قدر کوئی تین جتی دی قدر کوئی نہیں تینوں اس جتی دی قدر کوئی نہیں ہون جتنی مجلس پڑھ چکیاں ساری ایک پاسے اے جملے دا وزن ایک پاسے جتی چاک کے نا بھئی ارم راضی روے آخری جملہ فضائل دا پہ پڑھ دا این جتی چاک کے نا بوسا دیتاس اکھان تلائی سرکلائی ہان اللہ جتی ہان اللہ کے نا مروفنک جملہ کے کتنی ایک دعا دے سک دیو این جا سمانہ لے پاس دے کے نا مروف بیادے نا ہون میں ویدہ میں ملائک سلام کی میں دے کے نا اپنے آپ انہوں پوچھے حسین دے رستے تھے ہیں سامنے میرے مولا کھلو تے انتے پیاد ہے حسین کونے تیرے نال حسین تیرے نال تے بندے ہی کوئی نہیں سارا مدینہ تیرے نال نہیں سٹھ سٹر بندہ سارا تیرے نالے اے ویخ حسین اے ویخ فوجی میرے کول گوڑے تیر تلوارا نیز ہر شاہ میرے کول ہے کانفیڈنس ویخ مرشد حسین دا سرکار مسکر آکے فرمایا جلے ہر شاہ تیرے کول ہے پھر بھی منگدہ تے تو ہوئی ہیں میں تیرے میرے تو منگنا اس گلدی دلیل ہے تیری ہر شاہ بیکار اگر حسین نہ ہو حسین میرے دردے آجا میں تیرے رستہ بند کر دے سا سرکار فرمایا جتھو میرا نوکر جون گزر سی نا سیرات مستقیم بن جائے سا حسین میں تیرا نام و نشان مٹا دے سا حسین فرمایا جتھو میرے خون دا کترہ ڈھاسی نا ہوتھے زری بڑھوے سا حسین حسین میں تیرا کفر نہ دے سا حسین فرمایا ایک تیام مت آئیں ہر شیعہ دے گھاری چوکر بلا آگا کفر نہ نکلے میں حسین کے حسین میں تیرا پانی بند کر دے سا مولا فرمایا کتنی دیر بند کر سکتا ہے ترہ دن دس دن مہینہ دو مہینے قیام مت آئی ہر چوکر میرے نام دی پانی دی سبیل نہ لگے تو میں حسین حسین مہینہ دن اتھے ونی مریسا جتھے بندے دن نو نہیں ویندے کربو بلا بلاوان دا علاقہ او میں کائنات وارد ماں حسین تیرے جواب دوں سرکار فرمایا نو دن نچ کربلانو ہر نمازی دی سجدہ گانا بڑا ماں کا میں حسین جتنے سید مجلس اچھے بیٹھے ہو میں پہلے حد بن کہ اگلا لفظہ کھن دو پہلے پہلے میں معافی پیامنگدان ہاتھے حسین میں تیریاں بھیڑا نہیں اچھا دنا لہا دے سا سرکار فرمایا او بے غیرت چھا دنا لہا سکتا ہجاب نہیں لہا سکتا مولا فرمایا تو چھا دنا لہا اسے خیامت ہی ہر شریف دیدھی دید سیرت برکا نہیں بھائی زیند موزا میں سیدان فڑا مہمانہ بانی دی ہسیتنا چونکہ حاضری ہون دی یہ میرا دل میں تھڑھ وست دعا کروں ذرا جھولیاں پھیلا ہر بندہ جھولیاں پھیلا پھالے والا مظلوم دے آخری ساد آواستہ اللہ بیوی بثول دی سڑھی یو چادر آواستے پھالے والا جتنے مجلس ایتور آئین کوئی شیعہ یا سننی ہے اللہ انہ نتنا کریز دے دھییاں اللہ دھییاں لے جاوے بہن اللہ بہن اللہ جاوے جن زیف کا مائے لے جاوے مالک اللہ انہ ایک واری شان دا بازار دکھا جتے لی دی بے بے کے در انہ دا سمین آئین آئین شاہ جی کہ بسم اللہ شبیر جاوے بیمار مولا سجاد بیماری دست کا مالک شفاہ دے بسم اللہ مولا شفاہ دے بہ جو میں دعا کر دینا جتنی آئین مالک ساری آئین پوری فرما وے اور تسی دھی آئین 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 میں گھور دعا کر رہے اللہ کسین اتنی دیر تک موت نہ دے میں جب تک شام دا او غریب آئین 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 سجاد ہی بھین آئین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آئین 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 بسم اللہ وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا کیڑا وقت نام زین کا جو روگ انہیں پکارا ہوگا بزار شام دربار شام میری لکھ مجال قرآن زدار بیٹھے ہو سید بھی مجلس چاگن بابا جان آگن اور سید آمن نال مجلس دی روحانیت مزید اضافہ ہوگی ہے بزار شام دربار شام ہر بی بی دے حد انج پتے ہویا مگر ایک بی بی ایسی جو دھیر زخم ہوئی جس دنام متقلم بال قرآن قرآن چو کلام کرنا لی بی بی جناب فضاء ہائے یو کریں جو جناز آمد ادا کر ہوئے کر و سوال پتھر لگے ساریا بی بی دیر زخم کیوں ہوئے میں معاف کرے بی بی دیر زخم ہوئے بزار اچھ ہر بی بی سیر چھوکا کے پتھر جلے انفضہ سین سیر چاہ کے میں چھتا دیا اور تانوا دیا نام مار اے مبال علی زہرہ دیا دیا آئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پوری کائنات کوئی ایسا شیعہ نہیں جنہ ممنون فضہ نہ ہوئے کہ وہ مذکور پچھلے سال بہت میں دوار تک اے غریب مال قبرستان جس بی بی دی قبر سامنے گئے سیڈ نال مولوی صحابان اونا کے سی زادہ اس بی بی دی قبر جڑی جتھ زینب انہ بھی را یاد آئے اُتھ بھی را بڑھ گئی جتھ بابا یاد آیا اُتھ بابا بڑھ گئی تم امیر بڑھ کے بیٹھا رو کائنات رو رہی مظلوم دردان تے جتھ ماں یاد آئی اُتھ ماں بڑھ گئی جتھ اجھ حائے نے نکلی جتھ ماں دی لطھی ردا یاد بسم اللہ بسم اللہ اُتھ رضا بڑھ گئی اے بی بی کھلوتے نا بی بی پاک در بار کھلوتے اگو جناب فضا پردہ بڑھ کئی علماء لکھ دن در بار دا چالی گھنٹے دا نرواز کئی آ دن پچانوے گھنٹے دا نرواز میں جو تڑے سارے شیعہ سننے بی را بیٹھے ہو زین چڈار بھی کوئی نہیں میرا خیال تھے کاتلان دراش بھی کوئی نہیں ادھا گھنٹہ پہنتی چالے منٹ ہوئے اس میں پڑھ دیا پھر بھی مجلس پڑھ دیا تھکدہ تا سجے پیرتے زور دینا لوگ آدھ محرم گزر گیا بیشیعہ روندے آزمان ست نسی سکھ روندے علماء دین بھام آئی چالی گھنٹے پورے نروار جبھ ری فضا آلی دیکھو نا سجا پیر زمین ہو جائے بسم اللہ بسم اللہ بڑی سونی بھائی 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 بڑی سونہ روندے بھائی میں بسم اللہ کران بڑے بی بی قدم کیوں نہیں چھائے مطا کسے ظالم دی پلی دن گا بی بی دے قدم دینا پہ جا ہوئے بی بی زندگی منگی یہ نا آخری نبی فرمائے فضا کچھ منگ بڑی حسن نال بی بی کیا منگا حسنین من ماں کر سڑھن دی پاڑی دی من بین کر سڑھن دی اس زیادہ میں کیا بن لفظ میں زور لا کے نا لفظ سے سکھیں دی قبر حسین نبی فرمائے میں حکم کیا دی اگر حکم دین دی پھر میرے دل دی بڑی خیش نبی فرمائے کیڑی رو کیا دی جن تائی زینب جی بنے جن سمجھ آئی ہو نبی فرمائے زینب نا زینب کیوں مگ دی ہیں زینب نا زینب نا مگ دی جن آد رات دی ٹائم ہون دی آد رات دی ٹائم حسین اپنے حجرت نکل دی آد رات دی ٹائم حسین بین دی سامنے زمین تہ نقشہ بن دی ایک نا تان کیڑ چی جن غربت زینب تہ جب تر سنے پی آد رو کیا دی جن نقشہ بن دی نا بین بی رات گر لی بین پا کیا دی تی رات میری کپر دی جان بسم اللہ بسم اللہ رنگ تا ہو پڑ گیا بین مجل سامنے رو کر ماں حسین جن ملی بسم اللہ مالک پرد داران دے وین قبول فرما اٹھا وی رجب جن غریب تو رہن اٹھا وی رجب تبی بیا کہ حسین مرد جن پاس وی سن میرا کوئی اطراز نہیں جن پاس آلی یا وی سن نا میں فضہ ضرور وی سن حسین ماں دے ہاتھ ہوں کیا ماں تو ضعیف ہو شام دے پاند بڑے اوکھے بی بی ادی شام دے پاند اوکھے ہن پر میں فضہ دے لٹھ ہوئے ہے ماں تو سن خدای شام گئی ہو لفظ خیم میں معاف کرے بی بی ادی گئی تا کوئی نا لیکن تیری ماں زہرہ جین دی یہی نا من اپنے بسم اللہ بسم اللہ جی تھا میری نگاہ سارے شام لوگ ہمیں ایک وین سنا دے کوئی عبادت زیادہ فید ہے جنہی کٹھے ہوں کے کی تی جا ہوئے لوگ گلہ کر لینے بڑی سوکھی تانے مار لینے بڑے سوکھ میں سید ہو کے اپیل کر رہے جنہی گلہ کریں دے نا انہی جا کے ایک دفعہ پوچھو سی بھئی کبر تے ایک رات بھانا او کھاؤن دے بول او کھاؤن دے جو کوئی پور پہنٹری سال آلی یا دی کبر دی مجاورہ بڑھ کبر دی بہاری والا نال دے وے تے کبر نال گل نال کرے آلو بڑے امیر نوا بے بندہ جڑھائے نہیں کر سگیا آخر مولا سجاد آکے اممہ ان کبر چھوڑ اممہ ان واپس والجلو بی بی عدی سجاد کیڑے پاسے اممہ وطن بی بی عدی کیڑا وطن سیدہ دے وطن مدینہ سجاد کڑیاں لے ہاتھ چھو کہ سجاد میرا بی بی عدی میں ہر کافل اندر شریعت ولایت بتا کے حسین جاویر کو ہا کے سجاد بی لوگ گزرے نا بھائی نے حکم دیتا میں ایک لفظہ گھان لوگ گزرے نا بی بی دی کبر دیکھو لوں تسین پانی بھر کے دے وے جڑا کوئی کافل در رئی سردار جے بالے پاس ہاتھ کرے بی بی آگھ گھنہ تو سا میں منگڑا نہیں سمجھے میں مستور دن ہسن ماں کر کے سڑھے پچانوے ہجری پنجی محرم بی بی دا آخری وے لائے انہوں تیری اور میرے امام انہوں ملی زہر پنجی محرم دن چڑھے سید بیت میں بسم اللہ کرا قدر دے بھئی قرآنیت مجلس آج ہون میں تھک بھئیاں من دس میں کن بلاؤں خبر حل گئی ہولے ہولے واضح ہمہ کربلا لے دیر زرف مینی ہمہ کربلا کسے نونا بلائیں کسی لفظہ تیر رومن دے آدی ہو میں ایک لفظ پی آدن مدینہ دو موکر سجاد سفران دی سنگتن تھک بھئی ہونے دلوں دعا نکلی جی بندیر جمل تہائی کی تیر سجاد سفران دی سنگتن تھک بھئی میرے مولا دے کنات آواز بھئی انشام آلے پاس موکر کے پی آدن ماں تو آخری ویلہ آگئے آمم میں قریب نوی ظاہر مل گئی بھج پی اترا باکر امام بابا کہن دے نا اللہ کہن دے سید آدن میرے یونگلی دے درمیان باکر آدن میڈ ٹھیک کوئی مسکور جنہ کبر ممت ہے بابا کون سید سنجان تیری دادی فضائر بابا کون چھوڑ نجمی آج جنہ شام دے بادارا جو دردہ دردہ میں تھاک پون دا فضائر میرا موڑا ہلا گیا دی سجاد دور میں فضائر جو دے دا سید آدن میں نو وقت نہیں بول دے تھوڑا جواد بد ہو میں پہلا وین کر دے ماں علم امام اتنال باکر امام شام بی بی دا کبر تمت بھولے باز بھولے زیفہ میرا سلام ہو بی بی شیر چاہے کون نے حواظ ہے میں مل کھل مو تھا بندہ کھنے جنہ ہائے نہ کر سکے بی بی اجازت دے پڑی رو کبز کر نا آیا دھل گئی آلی یاد کبر بی بی پیدا میں کر گیا کون ڈٹھائی جڑا میں پھر زیادہ جنازہ چاہے پڑی ہائے نکلی جنازہ دل گیا پاک سن بھول آیا اممان گبرا میں آگیا اولی اولی اواز پیان سجاد سجاد نہیں دان دی میں باکر آگیا باکر دیو کھو ہاتھ بن کیا دیا جب پاک لگ گی دائی دائی ہوں دی کہ اوپ بیان سجاد آگیا میں ہاتھ نال کبر چلا آگیا جنہ تھا تی مات مد مہرے کبر دل دائی بھاج پی رہ تیر باکر امام گل جب پاک آگیا دادی گل نہ دے میرے باپ نو ظہار میں بسم اللہ بسم اللہ جنہ ہائے کر کے روندے اپنے ڈکھا جنہ رو یا ایک مندل بلاند کرو رو یا جو یا نید یا چھانی یا گل آگیا یا بی پی دا رو پر رو کر گیا ہے اس لو کا فر میں پاڑی لیک سکتا شام دے جنگل بی پی دا جنازہ تیار ہو ہے چار شد سادر جیڑے کاف لے دینا ترد آن لے نا یا یا دعو دا موڑا ہلا کیا دے سامنے وے تو کوئی بی وار سد آن 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 آتی ہے جدہ بی وار جنازہ وے کھو کل آن سڑ ہے یا یا ترد آیا امام دے میرے آئے رو کے آن او جوان جڑی جنگل آچ مر گئی تری کے لگ دی سیاد آد میں غریب دی دادی مر گئی آد کیا منشائی پاک رات ہے توٹہ انقدار سفر بڑھاؤ میں جنازہ بڑھا آن آد آد سفر بڑھ گئی آن پاک امام گا آگ آگ یا یاد جلدی جنازہ بڑھا سفر مل غریب آل قبر سار پا گئی آن سیاد او چا ویر کر کے آد دی داؤ دی جازت دی تیری ماں دا جنازہ پڑھا دا دا دی کیری آمام گلے چوائی پاک آد دی جی مر گئی تیری ماں لگ دی او جنگل دی سہر آئے باک راد ہے میری گا بھائی رو رڑ آئے این دنہی چھاند بند رہ گئے جنگل شامل ہوئے تکمیل انا دی خاطر میں گھور میٹ کر دی ماں اللہ دی قسم بھا جی تشوی دعا فرماؤ بھنا دی آڈ شہادت پڑی مگر جو لہ نہیں پڑی پتہ نی تھے منجوری میں تا پی بڑ دا بی بی دن نک پتر دو دو یا ماں دی میت آئے ماں دے چھوڑ لے تے نظر پہ گئی پاک کر دی کو ہاتھ بار کیا دے تو دے برطر دھوم دی رہی پیسے تانا ای مگ دی کوئے نو کفہ میری پوپینوں کفھر کوئی نہیں آج آم 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 اللہ دی کر سمیں پتہ ماں دا جنا دا چاہے میرے تے کرو سوال رو پرواز دے آلیا دی کبر پہ ہوئے آج بی پی دی کبر سائن مصروم دی کبر دے لے پتہ جنا دا چاہے غریب آلے کبر ستھانے چوگ درے دو آج آج میری نظر پہ یے چھتکی کبر چوٹو رشی آلے ہاتھ بہر آئے ہولے اولے آواز آیا ہر سفر دے ساڑے ہائیو نال رہیے بھوڑ ہو گئی بتا لہ تیار میں شام جرہ آئے جیڑا بھائی نے حکم دیتا ہے جیڑے ہلکے دے مات می اندرا ہاتھ برا دکھو ہلکے دے مات می ہاں چاہو الحمدل اللہ جیڑے ہلکے دے مات می اندرا بھن دے دو اے بھیا پڑ جا می ی م ہلے ہولی ہولی آواز آیا اممہ جو سدے لے تو کوئی حسین سین لوکیا دی میں مہ حسین تیغا بھی دی میرے نال نہ ہون عل آؤ ہاں میرے پوتر ہون دے آتے کربل میں جا میری سین دا پتر بچاؤ جڑا بندہ جے تک ہائے نہیں کن سکیا میں آخر ہائے بھی اپڑ دا مییت ہلے پی پی دا پتر دا اممہ تیس رو کدا بلائے مییت جو آواز آیا پون حق لات دیا او اے لے جدا شمر خیام تا آیا ہائی رئی چھڑ دیا لیا خیم وچ آیا ایوی چہا تھا بایا